اسلام علیکم چوزا کسی بھی نسل کا ہو ان کی تداد جتنی مرضی ہو ان کی زندگی کے ابتدائی مراحل کی ضروریات ایک جیسی ہی ہوتی ہیں اور انہی ابتدائی مراحل میں آپ کی محنت کا پھل آپ کو بعد میں یقینی طور پر حاصل ہوتا ہے شروعات میں جو عوامل انتہائی غور طلب ہوتے ہیں انہی عوامل پر اس ویڈیو میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا تاکہ چوزو کی بروڈنگ کے حوالے سے آپ کو کبھی بھی کسی بھی حال میں دشواری کا سامنا نہ ہو یاد رکھیے گا کہ چوزا ڈالنے سے پہلے جس بھی جگہ پہ آپ انہیں پلیس کر رہے ہیں اسے اگر آپ نے پہلے دھویا ہے اس کی ویٹ کلیننگ کی ہے تو اس کو اے ڈرائی ہونے کا خوشک ہونے کا پورا ٹائم دیں ذرا سا بھی موائسچر ذرا سی بھی نمی ہیومیڈیٹی وہاں پہ خائی ہوگی تو آپ کے انہی چکنز میں بعد میں جا کے کوکسی حملہور ہوگی جس میں انہیں خونی پیچے جیسی بماری لاحق ہوگی جیسے ہی چوزے آپ کے پاس آتے ہیں پہلے انہوں نے جو یوک اپنے جسم کے اندر ابزاب کرنی ہے اس کو انہوں نے بطور غزہ استعمال کرنا ہے پہلے اس کو کافی حد تک ان کے جسم میں ان کی غزہ کا حصہ بننے دیں اس کے بعد انہیں فیڈ آفر کریں اور جیسے ہی چوزے آپ کے پاس آتے ہیں ان میں سے رینڈم لی مختلف جگہوں پہ ان کا سیمپل ویٹ کریں مثال ہے دائیں جانب بائیں جانب درمیان میں سے ایک کنارہ دوسرا کنارہ کہیں کہیں سے تھوڑے تھوڑے چوزے لے کے ان کا وزن کریں ان کا وزن لکھتے جائیں ان سب کو جمع کریں ان کی اوست نکالیں اور پھر ان کی یونیفارمٹی یعنی کہ یکسانیت دیکھیں اگر تو آپ کے چکنز کا جسمانی وزن ٹھیک یکسانیت پہ آتا ہے آپ کے پاس چوزہ برابر آیا ہے تو یقینی طور پر بروڈنگ بھی اچھی گزرے گی اگلا مرحلہ ریرنگ والا بھی ٹھیک گزرے گا اور آگے چل کے یہ بہترین قسم کی لیئرز بنے گی یا پھر اگر آپ کے پاس یہ برائلر پرپس کے لیے ہیں تو آگے چل کے ان کا بہترین جسمانی وزن آنے والا ہے فوری طور پر ان کی ڈراپنگز کو دیکھئے گا شروع میں موسٹلی ان کی ڈراپنگز کا کلر آپ کو گرینش نظر آنا چاہیے اگر اس طرح کی ڈراپنگز تھوڑی بہت لوز بھی ہیں تو اس میں ایسی کوئی پرابلم نہیں ہے باز کاتھ ہیچ ریزنٹ لیٹ ہونے کی وجہ سے ٹرانسپورٹیشن کی وجہ سے ہینڈلنگ کی وجہ سے پیکنگ کی وجہ سے نئے ماحول کی وجہ سے کسی نہ کسی سٹریس کی وجہ سے آپ کے چل کے چل کے میں اس طرح کی ڈراپنگز آپ کو نظر آنا شروع ہوتی ہیں لیکن اگر ان کا دورانیاں لمبا ہوتا جاتا ہے تو وہ آپ کے لیے ایک پرشانی کا باعث بنتا ہے کچھ تھوڑی بہت فیڈ اگر آپ برتنوں میں ڈال کے رکھنا چاہیں یا نیچے ڈیریاں لگانا چاہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر فارمر کو تھوڑا بہت ڈاؤٹ ہو کہ بیچ میں کچھ بی گریڈ چکس بھی آسکتے ہیں کچھ سی گریڈ چکس بھی آسکتے ہیں اگر آپ نے چوزے خود نکالیں آپ نے ٹھیک ٹھاک وزن والا انڈا لگایا تھا تو آپ کو ان کی کوالٹی کا ان کے میار کو بھی آئیڈیا ہوتا ہے اور اس حساب سے آپ ڈسیئن کرتے ہیں کہ آغاز میں فیڈ ڈالنی ہے یا کہ نہیں ڈالنی فوری طور پر جیسے ہی چوزے آپ کے پاس آتے ہیں آنے والی جو رات آئے اس رات میں تھوڑی دیر کے لیے لائٹ آف کر کے اگر ضروری سمجھے تو ان کی آپ نے آوازیں سننی ہیں اگر آپ کو اس طرح کی آوازیں سنائی دیں جو کہ اب نارمل ہوں تو ایسی صورتحال میں فوری طور پر ان کے سانس کے نظام کو چیک کریں ان کے موں میں پھونک مار کے ان کے چونچ والے حصے کو جہاں پہ انہوں نے آواز نکار لیا اس کو اپنے کان کے قریب لا کے حرکات اور سکنات پہ واضح طور پر نظر رکھنی ہے شروع میں اگر ضروری سمجھے تو ان کو انرو اور کولیسٹین کا انٹی بائٹک کا کورس کروائیں اگر آپ کو چوزہ بنکل ایکٹیو لگے آپ نے خود ہیچ کرایا ہے کسی ٹرسٹڈ قابل اعتماد سورس سے لے کے آئے ہیں تو وہ اس صورت میں آپ کو ان کی یہ اس طرح کی انٹی بائٹک چلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے شروع میں میرکس ریکسین لازمی طور پر کروائیں میرکس کا بعد میں جا کے کوئی کسی قسم کا علاج نہیں ہے سوائے اس کے کہ بائیو سکیورٹی کو مضبوط رکھیں ہائیجینک سٹینڈرز کو یعنی کہ صفائی سترائی کو مضبوط رکھیں لیکن اس کے باوجود بھی چکنز خارحال میں رسک پر لازمی طور پر ہوتے ہیں پھر آپ نے ان برتنوں کی طرف آنا ہے جو خوراک اور پانی والے برتن ہوتے ہیں خوراک کے برتن اس طرح سے نیچے آپ شروع میں چک پیپر کے اوپر خوراک بچائیں یا اس طرح سے فیڈی ٹیوبز استعمال کریں اور پانی کے طور پر اگر آپ کو اس طرح کے راؤنڈ ڈرنکرز دستیاب نہیں ہوتے جنہیں ہم بی بی ڈال وغیرہ کا نام دیتے ہیں تو دوسرے بہت سے ایسے پولٹری مارکیٹس میں برتن دستیاب ہوتے ہیں جو آپ کے چکس کی آغاز میں انتہائی اچھے طریقے سے ڈرنکنگ کے لیے یوز ہو سکتے ہیں نیچے کی جنب آپ جو بچھالی بچھائیں شروع میں آپ کے چکس کے جو پنجے ہوتے ہیں ان کے نیچے والا جو خصہ ہوتا ہے وہ بہت نازک ہوتا ہے آپ نے نیچے بچھالی کی طور پر کچھ بھی بچھایا ہوا ہے تو وہاں سے وہ انفیکشن بھی پیک کر سکتے ہیں وہاں سے وہ اپنے پنجوں کو زخمی بھی کروا سکتے ہیں وہاں پر چونچ مار کے نیچے سے کچھ ایسی چیز اپنے موں میں ڈال کے اپنی کراپ کو پوٹے کو خراب کر سکتے ہیں اپنی ایسو فیگس کو جس سے خوراکنے آگے گزرنا ہوتا ہے اس کو ڈیمج کر سکتے ہیں اس لیے پہلے بہترین طریقے سے ہاؤس کی واشنگ کر کے اس کو اچھی طرح سے تیار کر کے وہاں پر جراسیم کچھ میٹیریل کا سپرے کر کے اس کے بعد آپ اس کے اوپر کو بیڈنگ میٹیریل بچھائیں چاہے جو بھی آپ بیڈنگ میٹیریل بچھاتے اس کے اوپر چک پیپر یا اس طرح کا کوئی سافٹ میٹیریل لازمی طور پر ڈالیں جو کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ آئیڈیل کنڈیشنز ہیں بہترین صورتحال ہے چوزہ رسیم کرنے کے لیے چوزو کی امواد کو زیرو یا انتہائی کم رکھنے کے لیے ایک بھی اگر آپ کو موٹیلٹی نظر آتی ہے ایک بھی چوزہ وہاں پہ آپ کو لاغر نظر آتا ہے یا وہ موت کی طرف جاتا ہے تو فوری طور پر اس کو لادہ کر کے اس کا وزن کرے تاکہ آپ کو یہ آئیڈیا ہو سکے کہ کتنے وزن والے چوزے کی موت واقع ہوئی ہے اور باقی اس طرح کے وزن کے جو چوزے آپ کو سامنے نظر آتے ہیں یہ آپ فوری طور پر لادہ کر کے انہیں آپ ایمینو بوسٹرز ویرہ ملٹی ویٹیمنز ویرہ اس طرح کی چیزیں افر کرتے ہیں تاکہ ہم ان کی ایمینوٹی کو آستہ آستہ بڑھانے کے لیے اپنی طرف سے رول ادا کر سکیں شروع میں آپ نے کم از کم پہلے 32 سے 48 گھنٹو کے لیے اپنے ان چکنز کو ان چکس کو لگاتر لائٹ دینی ہے جس میں جو دن کو لائٹ شامل ہوگی وہ نیچرل ڈے لائٹ ہوگی جو کہ سن لائٹ ہوگی اور رات کے وقت آپ ان کے لیے بلب کا بندوبست کریں گے جو کہ 25 وارٹ کے بلب ہوں گے تو وہ آئیڈیل ہیں پھر آپ نے بالکل ہی انہیں کسی قسم کی کوئی روشنی نہیں دینی سوائے دن کی روشنی کے کیونکہ آپ کے چکنز بہت زیادہ تھکا ہوا فیل کرتے ہیں اگر آپ نے انہیں اس سے زیادہ لائٹ دینا شروع کر دی اور دوسرا اس کا حاترناک ریزلٹ یہ آتا ہے کہ ان کی اووری جلدی مچور ہونا شروع ہو جاتی ہے وہ اپنا وزن پورا کرنے سے پہلے پہلے انڈو کے اوپر آ جاتے ہیں ہاں بیچ میں سے کچھ چکنز اس طرح کے جن کا ویٹ گھنٹ صحیح طریقے سے نہ آ رہا ہو جن کا وزن اچھے طریقے سے نہ بڑھ رہا ہو ان کو آپ لادہ کر کے انہیں آپ ایکسٹرا لائٹ دے سکتے ہیں لیکن وہ بھی آپ نے تین گھنٹے یا چار گھنٹے لائٹ دینی ہے اور تین سے چار گھنٹے آپ نے لائٹ آف کرنی ہے آپ دو گھنٹے آن دو گھنٹے آف ایک گھنٹہ آن ایک گھنٹہ آف اس طرح کا لائٹنگ پروگرام بھی بنا سکتے ہیں جسے ہم انٹرمیٹنٹ لائٹنگ پروگرام کا نام دیتے ہیں یہ ان چکنز کے لیے ہوتی ہے کہ جو صحیح طرح سے فیڈ پہ نہ آئیں جو شائے چکس ہوں جو باقی والے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کمپیٹیشن میں نہ ہوں جنہیں آپ ایک طرف سے آواز دیں تو وہ اپنے ساتھیوں کی طرح دوڑتے ہوئے آپ کے تک نہ پہنچیں یا جب آپ چکن ہاؤس سے باہر ہوں تو وہ رائٹ ٹو لیفٹ جب مومنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ انہیں دیکھیں کہ وہ پیچھے رہ جاتے ہیں چوزو کی جگہ کے حوالے سے کبھی سمجھوتا نہ کریں شروع میں اپنے چکس کو 0.25 سکیر فوٹ سے لے کے 0.3 سکیر فوٹ فی چوزا کے حساب سے جگہ دیں جیسے جیسے آپ انہیں کوالٹی خوراک آفر کر کے بہترین ماحور خوادار جگہ مویا کر کے ان کے وزن میں اضافہ کرواتے جاتے ہیں وہاں پہ آپ خود موجود ہوتے آپ یہ فیصلہ کرتے کہ تیسرے دن پہ جا کے چوتھے دن پہ جا کے اس کی تھوڑی سی سپیس ہمیں کھولنی چاہیے 0.25 سکیر فوٹ فی چوزا ہے تو اس کو آپ 0.35 سکیر فوٹ فی چوزا پہ لے کے جائیں جیسے ہی آپ کے چکنز کا وزن آدھا کلو کے قریب ہوتا ہے اس وقت کم از کم 0.6.7.75 یہاں پہ آپ نے ان کی جگہ لازمی طور پر منٹین کرنی ہے شروع میں اپنے چکس کی وینٹ کو چیک کریں اگر آپ کے چکس کی وینٹ کے اوپر آپ کو ہلکا پھلکا ڈائریا نظر آتا ہے اس کے اردگرد پروں کے اوپر آپ کو بٹھے چپ کی نظر آتی ہیں اگر وہ بلکل خلقی مقدار میں بلکل تھوڑی مقدار میں اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ ختم ہوتی جاری ہیں اور آپ آپ کے چکس بہترین ڈروپنگز کر رہے ہیں جو کہ سیمی سالیڈ فارم میں ہونی چاہیے تو یہ بلکل ایک ہلکا سا تنہا ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ کے چکس آپ کو اسی حالت میں بار بار نظر آ رہے ہیں آپ کا مور دن 50% لاک آپ کو ایسا نظر آ رہے ہیں کہ جس میں پیچھے کی جنب بٹھے چپ کی ہوئی ہیں تو ان چکس نے شدید قسم کا کہیں نہ کہیں سے کوئی سٹریس لیا ہے چاہے میریکس ویکسین کے دران چاہے ہیچری میں جس وقت وہ ہیچ ہو رہے تھے چاہے ٹرانسپورٹ کے دران یا پھر نئے محول میں جہاں پہ آپ نے انہیں لا کے رکھا ہے وہاں پہ آ کے یا پھر اس کا آخری ممکنہ طور پہ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ چکس بی گریڈے سی گریڈے کوالٹی چکس نہیں ہیں اس لیے شروع میں ان کی وینٹ کا ڈرائی ہونا ان کی نیول کا ڈرائی ہونا صحیح طریقے سے ہیل ہوا ہونا یہ کوالٹی چکس کی بہتری نشانی ہوتی ہے شروع میں آپ صرف ان چکس کو فیڈ آفر کرتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو کمپیٹیشن میں نہیں لے کیا ہے باقی آپ اپنے چکنز کو ساٹھ ستر بہتر گھنٹوں کے بعد فیڈ آفر کریں یہ لازمی قسم کا ایک انصر ہوتا ہے اس سے پہلے فیڈ آفر کرنا ان کے جسم کے اندر بہت لئے مسائل لے آنے کے مطرح دفتا ہے شروع میں اپنے چکس کو زیادہ سے زیادہ پانی پلانے کے لئے اس طرح کے برطنوں کا انتہاب کریں کہ جس سے وہ شوک سے خوش ہو کے پانی پیئیں جتنا زیادہ وارٹر انٹیک ہوگا اتنا ان کا جسم ہائیڈریٹڈ ہوتا جائے گا اتنا ان کی باڈی کے اندر ٹیشوز مختلف جو آگے چل کے سسٹمز ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ہائیڈریٹڈ ہوتے جاتے ہیں اور آپ کے چکس مختلف ڈیزیزیز سے مختلف مسائل سے آگاز میں جو ریسپریٹری پرابلمز ہوتی ہیں ان سے اپنے آپ کو وہ محفوظ محسوس کرتے ہیں ذرا سی بھی آپ نے اس چیز پر کمپرومائز نہیں کرنا کہ ان کے لئے ہوا کو بلکل ریسٹرک کر کے رکھ دیں بلکل بند کر کے رکھ دیں اس در سے کہ کہیں انہیں کوئی سردی نہ لگ جائے اوپر سے کوئی نہ کوئی ایسا سورس ایسا ذریعہ کھڑکی روشندان خالی لازمی طور پر رکھیں کہ جہاں سے فریش ایر اندر آسکے اور اندر کی جنب اگر تھوڑی بہت امونیا گیس بنتی ہے یا حبس بنتا ہے تو وہ اس وینٹی لیٹر اس روشندان کے ذریعے باہر نکل سکے یہ انتہائی ضروری ہوتا ہے اپنے چکس کے لئے آکسیجن کوالٹی کو بڑھانے کے لئے ایک ضروری سٹیپ ہوتا ہے جو ان کی اچھی نشنما کے لئے لازم ہوتا ہے یہ جو ہمارا کانسپٹ ہے کہ ہم ان کی یوکل کرنے کے لئے بوتل کو جو نہ وہ اس کی ساؤنڈ پروڈیوس کرنے کی کوشش کرتے اپنی ساؤنڈ پروڈیوس کرتے یہ بھی ان کے لئے ڈسٹربنگ ہوتا ہے اگر آپ کے چکس الیٹ ہیں وہ خود بخود اندر کی جانب موجود زردی کو ابزار کر لیں گے اسے خضم کر لیں گے دو سب سے زیادہ امپارٹنٹ فیکٹرز ہوتے ہیں ایک ان کا ٹمپریچر مینٹین کرنا جو شروع میں 34 to 35 کے درمیان آپ رکھتے ہیں ہر آنے والے دن پہ آدھا آدھا ڈگری کم کرتے ہیں اور اپنے لاکے کے موسم کے ساب سے آپ اسے 28 پہ 29 پہ یا 30 پہ لاکے شروع میں ایڈجیس کر لیتے ہیں بعد میں جب آپ کے چکس بڑے ہوتے ہیں وہ ایڈلٹ سٹیج پہ آ جاتے ہیں یا پٹھیاں بن جاتی ہیں تو تب آپ نارملی 26 سے 28 یا اگر سردیاں ہے تو 20 سے 24 کے درمیان کہیں پہ بھی ان کو ایڈجیس کر سکتے ہیں ہیومیڈیٹی کے تناسب کو 65 to 75 کے درمیان رکھنے سے چکس کی اچھی گروت کے واضح طور پہ آپ کو علامات نظر آئیں گی بھرپور امید ہے کہ یہ ویڈیو بروڈنگ کرنے والے حضرات کے لیے پوری رہنمائی مویا کرے گی اپنا حیاء رکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ